بسم اللہ الرحمن الرحیم اور خوشی کا اظہار کیا تحریک انصاف کے جن کا پہلے یہ دعویٰ تھا کہ آسف زرداری کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوں گے آج بھی گو کہ بعض ذراکین قومی اسمبلی نے وفاقی وزراء نے اسپیکر کے اس فیصلے کو حدف تنقید بنایا ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیے جانے چاہیے تھے لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ اسپیکر نے پہلے چند روز تک پروڈکشن آرڈر روکے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اچانک رات گئے کل پروڈکشن آرڈر جاری کر دیئے گئے اس کے بیچ میں کیا ہوا کس طریقے سے معاملہ افعام و تقریم سہل ہوا یہ ایک لمبی کہانی ہے آسد عمر صاحب نے آج قومی اسمبلی میں تقریر کی اور وہ انہوں نے اپنی ہی حکومت کے جو پیش کردہ بجٹ تھا اس میں بعض اعتراضات اٹھائیں انہوں نے کہا کہ یہ چینی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے یہ گھی کی قیمت میں یہ کوپنگ آئل کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے یہ واپس لیا جانا چاہیے اسی طریقے سے انہوں نے پ آج نماک سامنے آئے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سندھ جو ہے وہ کرپ ترین صوبہ ہے اسی معاملے کو لے کے متحدہ قومی مومنٹ کے ایک رکنے قومی اسمبلی نے اسمبلی کے اندر آواز بلند کی اس کے اوپر بھی کافی زیادہ نوگ جھونک ہوئی اب اس کے بعد جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے عراقین قومی اسمبلی نے بھی ایم پیم کے ماضی کو لے کے بہت ساری جو معاملات تھے ان کو اٹھایا ان کو تنقید کا نشانہ بنایا تمام جو سیاسی صورتحال ہے آج کی جو نئی ڈ جگت ہوئی ہے گزشتہ روز جو مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کی ان کو میاں نواز شریف صاحب سے ملنے نہیں دیا گیا تمام پولیٹیکل ڈیولیپمنٹ پر گفتگو کرنے کے لیے میں ساتھ یہاں سٹوڈیو میں موجود ہیں پیپلز پارٹی کی محترمہ سنیٹر روبینا قرشید صاحبہ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے رکنے قومی اسمبلی خیلداز صاحب اور کراچی سے ہمیں جوائن کریں گے سند اسمبلی میں قائد حضب اختلاف اور تحریک انصاف کے ر ہنوا پھر تو شمیم نقوی صاحب آج عاصف زرداری صاحب نے اسمبلی میں ایک بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو ماضی ہے اس کو فراموش کر دینا چاہیے آگے کی طرف دیکھنا چاہیے اور لوگ کہیں گے کہ زرداری صاحب پکڑے گئے ہیں تو پھر ایک پینک ہوگا ان کا اشارہ یہ تھا تو یہ جو معاملہ کے آگے کی طرف دیکھنا چاہیے اور پیچھے کو فراموش کر دینا چاہیے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماضی میں جو پھر کرپشن ہوئی ہے غلط کام ہوئی اس کا کوئی اعتصاب نہ ہو اس پہ ہم آنکھیں بند کر لیں اس کو بند کر لیں اور آگے کی طرف چلیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے زرداری صاحب نے یہ بات کی اس کا ہرگز یہ معنی نہیں تھا کہ اعتصاب نہ ہو لیکن جس قسم کا اعتصاب اس وقت ہو رہا ہے وہ اس کی نشاندہ ہی کر رہے تھے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اور پاکی پارٹیوں نے بھی اعتصاب کے عمل کو بہت نزدیک سے دیکھا ہے اور اس سے گزرے بھی ہیں لیکن اس دفعہ جو طریقہ کار استعمال کیا جا رہا ہے اور جس طریقے سے یہ ایک سیلیکٹیو اعتصاب ہو رہا ہے ان کا اشارہ اس دی طرف تھا اکاؤنٹی بلیٹی کے پیپلز پارٹی کبھی خلاف نہیں رہی اور نہ ہے اکاؤنٹی بلیٹی ضرور ہو لیکن اکاؤنٹی بلیٹی کے جو طریقہ کار ہے وہ جو ہے ہمیں اس پہ اعتراض ہے جس طریقے سے آپ نے دیکھا سب کے سامنے ہے اگر وہ بہتر طریقے سے ہو اور اکراس دی بورڈ ہو سیلیکٹیو نہ ہو اور ماضی بھولانے کا تو ماضی تو دیکھیں کبھی بھولا جائے ہی نہیں سکتا ماضی سیلیکٹیو ہے ہی نہیں کیونکہ ہمارے اپنے منسٹرز پکڑے جا رہے پیپلز پارٹی بھی ہے نون لیگ بھی ہے وہ تو کہتے ہیں اکراس دی بورڈ اگر ہوتا تو پھر کافی سارے لوگ بھی اسی کی زد میں اور اسی کے اتاب کے نیچے آئے ہوتے یہ ہنڈرڈ پرسن جو ہے سیلیکٹیو ہے اور یہ دورانے تفتیش دیکھیں زردائی صاحب نے کوئی ایک پیشی جو ہے وہ مس نہیں کی ہر ایک پیشی پہ حاضر ہوئے پورا تعاون کر رہے ہیں اور ای سی ایل پہ آلڑی ان کا نام ہے تو پھر ایسی کیا ضرورت تھی کہ ان کو زیر حراست دیکھیں جو بھی ہے یہ ایک انٹرنیشنلی ہم اچھا پرسپشن نہیں کریٹ کر رہے وہ صدر پاکستان رہ چکے ہیں پاکستان کا ایک جب جرم ثابت ہو جائے گا اگر ہو جائے گا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی ان کے پاس اس قسم کے ثبوت ہیں تو وہ تب کی بات تب دیکھی جائے گی لیکن قبل اس وقت اس طرح سے حراسہ کر کے گرفتار کر کے ایک پرسپشن جو بلٹ اپ کیا گیا ہے اس کا نانیشنلی ہمیں کوئی فائدہ ہوا ہے اور زدائی صاحب کی بالکل بات سے میں اگری کرتی ہوں کہ لوگ آپ دیکھیں نا بزنس کمیونٹی جو ہے آپ کے جو کرخاندار ہیں یہ انویسٹرز ہیں وہ سب پیچھے ہٹ گئے کیونکہ اپنے پیسے خرچ کر کے اگر اس طرح سے لوگوں کی بیزتی ہونی ہے انویسٹرز کی بھی اور ملونرز کی بھی اور بھی جو سرمایہ کاری کرنے کے لئے لوگ یہاں آنا چاہتے ہیں تو اس طرح کا محول اگر خوف کا پیدا کیا جائے گا تو پاکستان کے لئے ٹھیک نہیں ہے فردوہ صاحب ربینہ صاحبہ کی گفتو کو آپ نے سنی یہ کل تک تو ہم سمجھ رہے تھے کہ اچھا فردوہ صاحب کی لائن ڈراؤپ ہو گئی ہم ان کو دوبارہ لیتے ہیں جب تک خیلدہ صاحب بتائی گا کہ یہ جو مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو روکا گیا تو آخر کیا آپ ایسے کوئی مشورے کرنے جا رہے تھے نواز شریف صاحب سے اور کون سی ایسی چیزیں جو تھیں جو آپ تیر پاتی ہیں جس کی اوپر یہ خدشہ پیدا ہوا کہ یہ اگر آپ ملیں گے تو کوئی سیاسی عدم استحقام پیدا ہو سکتا ہے اس ورے سے روک دیا گیا تو آپ کیاں آج ڈسکشن ہوئی اس معاملے دیکھیں یہ روٹین کی ملاقاتیں ہوتی تھی ہر عبتے ہوتی ہے ہم لاسٹ ویک بھی کافی ہمارے ساتھی پارٹی کے رہے انما سینئر لیڈرشپ گئی ہے مگر کل جو پرائیم ویسٹر صاحب لاؤ گئے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو بنی گالا سے جو اکامات ان کو ملتے ہیں پنجاب گورنمنٹ کو تب ہی وہ خوف کا شکار ہے موجودہ حکومت ایک طرف کہتی کہ ہم ان کو کنٹینئر بھی دیں گے کھانا بھی پہنچائیں گے دوسری طرح آپ نے دیکھا پی پلس پارٹی کے ورکر جب وہ اپنے لیڈرشپ سے اضارہ جگجیتی کے لیے کورٹ میں آتے ہیں ایمین اس کو ڈھنڈے مار گئے تشدد کیا گیا ایمین اس کو باقی ورکر کو جیلوں میں ڈالا گیا مطلب ایک دو منٹ کی اضارہ جگجیتی احتجاج نہیں تھا کورٹ کے سامنے ظاہر ہے وہ کوئی احتجاج کرنے نہیں جا رہے تھے اضارہ جگجیتی کے لیے وہ بھی بلداش نہیں ہوا ان کو کوف ہے کہ نواز شریف صاحب یہ امران خان صاحب کی خواہش تھی آپ نے دیکھا دوہزار پندرہ سولہ سے مسلسل یہ کہہ رہا تھا کہ میں زرداری کو جیل میں ڈالوں گا میں نواز شریف صاحب کو یہ کوف اس کو کیا ہے وہ دیکھیں امران خان صاحب پوزیشن بلداش نہیں کرتا ہے وہ بات وہ سمجھتا ہے کہ میں ان کو نواز شریف صاحب کو جیل میں ہوگا اسے کوئی نہیں ملے گا تو شاید وہ مومنٹ نہیں بنے گا یا تحریک نہیں شروع ہوگی یا جو وہ ان کے جو دس مہینے کی کارکت دی ہے وہ کوئی بات نہیں کرے گا مگر نواز شریف صاحب سے بھلے ملنے نہ دے نواز شریف صاحب ایک نظریہ ہے جو ان کے ورکروں میں جو ان کے پارٹی کے ساتھیوں میں موجود ہے اور جو نواز شریف صاحب جو چاہتا ہے جو جس جنگ کی وہ لڑ رہا ہے جس پاداش میں وہ جیل میں ہے وہ تحریک رکے گی نہیں وہ ووڈ کو عزت دو کی تحریک ہو تو یہ سب سے بڑی کنفیوجن یہ جو پیدا ہوتی ہے جو آج بھی شیخ رشید صاحب کہہ رہا تھے کہ دو مسلم لیگ ہو گئی ہیں ایک نواز شریف کی مسلم لیگ ہے ایک شہباز شریف کی مسلم لیگ ہے تو یہ کنفیوجن آپ ابھی تک دور نہیں کر پائیں یہ پرسپشن نہیں دور کر پائیں کہ ایسا لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب تو مضامتی سیاست چاہتے ہیں لیکن شہباز شریف صاحب جو ہے وہ مفاہمتی سیاست کے علم بردار ہیں اور معاملہ جائے نہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے کچھ مل جائے تاکہ لیکن نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون ایک ہی ہے اور نواز شریف صاحب پارٹی کا قائد ہے محمد شہباز شریف صاحب پارٹی کے صدر ہیں شہباز شریف صاحب اس وقت اپوزیشن لیڈر بھی ہے وہ جو پارلیمانی فورم ہے جو ان کا پارلیمانی رول ہے وہ اپنا احسن طریقے سے کر رہے ہیں جو نواز شریف صاحب کی جو صدارت دی گئی ذمہ واریاں جو الیکشن لڑنا یا اس کے بعد ابھی بھی جو کل جو اگر آپ شہباز شریف صاحب کی تقریر سنیں کیا اس میں نواز شریف صاحب کا بیانیاں نہیں تھا نواز شریف صاحب یہی چاہتے ہیں نا کے عوام کی بات کرتا ہے وہ نواز شریف صاحب میں لاس ملاق56 میں تھا انہوں نے کہا آپ میری فکر چھوڑ دیں آپ پاکستان کی عوام کی بات کریں پاکستان کی عوام کو جو تقالیف ہے اس کے لیے بات کریں تو کل شہباز شریف صاحب نے پوری وہ باتیں پورا وہ کیس عوام کا اور جو ایک بات جو دس مہینے میں موجودہ حکومت ہے جو باتیں کر رہی ہیں جو سارے جو ملبا ہے ہمارے اپوزیشن پر ڈال رہی ہیں پی ایم ایل این کی یا پی پلس پارٹی کی وہ سارے تفصیلات تو اس نے سامنے رکھ دیئے اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب پیسے لے گیا جو ہم پہ وہ دس ہزار عرب کے کرز کا وہ بتا رہے تھے کہ سارا ایک ایک روپے کا کل شہباز شریف صاحب نے حساب دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں شہباز شریف صاحب بھی نواز شریف صاحب بہت ایک ہی ہے فردوس صاحب آپ نے شہد ربینہ صاحبہ کی گفتگو نہیں سنی کل تک تو ہم نے یہ سمجھتے تھے کہ اعتصاب جو ہے وہ نیب کر رہا ہے آپ کا بیانیاں بھی یہی تھا کہ نیب اعتصاب کر رہا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کل ایک ٹی وی ٹاک شو میں آپ کے فیڈرال منسٹر فواد چودری صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اعتصاب تو ہم کرنے ہیں نیب تو پہلے بھی تھا پہلے تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو یہ پھر اب اس کا مطلب یہ کہ جتنے لوگ بند ہوئے ہیں ان کے پیچھے پھر آپ لوگ ہیں اور آپ کی حکومت ہے میرے خواب سے دیکھئے آپ لوگوں کا کچھ انڈرسٹیننگ میں انشوز ہیں نیب ایک انڈیپینڈنڈٹ آ رہا ہے نیب جو کرنا چاہے کرے نہ اس میں کوئی روک ٹوک ہے ہماری طرف سے نہ کوئی انٹرسٹ ہم پوری پاکستان کے اقوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس ملکیں جتے کرزے لیے وہ لگے کی طرف وہ کرزے کسی سودون اسکیم میں لگے یا لوگوں کی جیبوں میں چلے جائے یا اس میں لوٹ مار ہو گئی اور اگر اس نے کرزے لگے تو ملک کی آمدنی اتنی کیوں نہیں بڑی کہ وہ کرزے کے بارے میں ان کی قسطیں دی جا سکیں ان کو اتارا جا سکیں اس سے کہ ہمیں تو خزانہ خاجی ملا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا خزانہ خاجی ہے کہ ہمیں تو دردر جا کے بھی مانگیں بڑی ملک کو ڈیپولٹ سے بچا دیں اگر اتنی اچھے حالات تھی یہ دس ماہ میں تو ہمارے میں تو دی خرابت ہم نے تو کوئی کچھ ایسی چیز آکے نہیں کی کہ ہم نے کوئی بڑے زبردست قسم کی سکین دے دی ہو یا عوام کو سب سے دے دی ہو جس سے اور وہ کھرگو روکے کے کرزے بڑھ گئے ہم نے لوگوں سے جا کے ملکوں سے جا کے بارہ بلین ڈالر وول کے پھر آئے میں سے لے رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہمارا سب سے بڑا کارنامہ کے ملک ڈیپولٹ کے دہانے پر کھڑا تھا اس ڈیپولٹ سے بچا دیا کہ آپ کو کچھ دن اور چینے کا وقت نہیں کیا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بیانیاں ڈیبلپ کیا گیا ہے پچھلے کچھ دنوں میں یہ جو نیا ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے ایک نئے کمیشن کا میں نہیں سمجھ دی کہ اعتزاب کمیشن کی ہوتے ہوئے ایسے کسی ایک اور کمیشن کی ضرورت ہے جو کہ یہ صرف پتہ لگائے گا کہ ایک عرضے کس کے لئے لیے گئے ہیں اور کہاں خرچ ہوئے ہیں کیونکہ یہ سارا ریکارڈ تو ہے یہ کہیں گیا نہیں ہے جتنی سکیمیں تھی حکومت کی جن چیزوں پہ یہ پیسے لگے ہیں وہ سب فائلیں جو ہیں منسٹری آف فائنس میں پڑی ہوں گی وہ سب چیزیں وہاں پڑی ہوں گی اس کے لئے اتنا بڑا کیونکہ دیکھیں اس وقت کیونکہ انہوں نے ایک ایسا بجٹ دیا ہے جس سے پوری قوم مطلب ہر طبقہ جو ہے وہ تکلیف میں ہیں ہر طبقے سے جو ہے وہ کمپلینٹس آ رہی تو یہ اٹینشن ڈائیوٹ فیننگن کے ایک طریقے ہوتے ہیں انہوں نے اس طرف لوگوں کو لگا دیا ہے کہ چونکہ کرزے لیے تھے اور یہ بیانیاں ہے جو یہ بناتے ہیں اور بڑی میں ان کو داد دوں گی کہ ان کا سوشل میڈیا جو ہے وہ بڑا اس پروپگیٹ اچھا کر لیتا ہے کچھ انہوں نے اچھا کام کیا ہے وہ ایک جو سوشل میڈیا انہوں نے بڑا مضبوط اپنا بنایا ہے اپنے لئے اچھا کیا ہے لوگوں کے لئے اچھا نہیں ہے لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ اس کے لئے اتنا بڑا یہ میں تو اس کو لفظ اچھا نہیں ہے ڈراما بازی ہی لفظ میرے موں میں آرہا ہے لیکن اچھا لفظ نہیں میں سمجھتی اس کو کہ یہ سارا کچھ جو ہے عوام کی اٹینشن آپ ڈیویڈ کرنا چاہتے ہیں اور جو انہوں نے بات کی کہ اعتصاب جو ہے وہ ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اعتصاب کریں گے جیسے آپ نے کہا اور وہ اس اعتصاب کے ادارے کو جو نیب ہے اس کو خود متنازہ بنا رہے ہیں خود کہتے ہیں کہ فلان کل یہ پکڑا جائے گا پرسو یہ پکڑا جائے گا پھر ایسی باتیں کرتے ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ سپیکر کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ انہوں نے پروڈکشن آرڈر کی وجاری کہ بھئی یہ ایک اس کا ہر میمبر کا آئینی حق ہے اس کو کوئی کسی کی کہنے پر روک نہیں سکتا یہ اس طرح کی باتیں کر کے یہ خود اپنا کردار جو ہے وہ کافی حد تک مشروع بنا چکے ہیں اور یہ جو کمیشن نیا بنائیں گے مجھے بتائیں یہ حاصل کیا کرے گا اس کمیشن میں جتنے ہمارے جو وزیر خزانہ تھے وہ ان کے پاس ہیں ان سے پوچھ لیں بلا کر ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ جو کرزیں نہیں تھے یہ کہاں استعمال کیے تھے یہ کمیشن بنانے کی ضرورت کیا ہے ہمارے اور مطلب نون لیگ کے بھی کافی سارے وزراء جو ہیں ان کی ٹیم میں شامل ہیں انہی کو بٹھا لیں ان سے انٹرگویشن کر لیں ان سے پوچھ لیں اتنا اتنا خزانے پہ بوش ڈالنا کہ ایک اور کمیشن بنانا اس کو ایک نیا دفتر بنانا یہ سب کرنے کی ضرورت کیا ہے جی فردوس صاحب یہ تو سب چیزیں حفیظ شیخ صاحب اب آپ کے فائننس منسٹر ہیں کئی اور کیبنٹ منسٹر ایسے ہیں جو پچھلی حکومتوں میں رہے ہیں سارے ڈاکومنٹ سرکار آپ کی ہے تو پھر کمیشن کی ضرورت کیا تھی اور پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ صرف دس سال کا یہ کیوں اس سے پہلے کیوں نہیں یہ بات جب آتی ہے کہ پروید مشرف کے دور کا بھی کریں اور اس سے پیچھے بھی کریں تو پھر سپے ہونا چاہیے اور جو پینل ہے اس پہ بڑا رشت کھا رہے ہیں کہ جب بھی انسان کو انکوائری شروع کرتا ہے تو کدر سے شروع کرتا ہے جو ریسنٹ ہیئرز ہوتے ہیں اس سے کہ اس میں ایویڈنس زیادہ ملتا ہے مرنہ چاہا ہوتا ہے اظر خان کیس ہوتا ہے آج اظر خان کیس کے اوبر کیا ہوا ہے وہ گول سٹورک میں ڈال ڈال کے ایف آئی یہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی جوابات نہیں مل رہے ہمیں ثبوت نہیں مل رہے اس سے یہ کیس ڈاپ کر دیا جائیں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے اس سے ہمیشہ شروع ہوں گے یہ دس سال اور اس کے بعد مشرف کے بھی دیکھ دی جائیں گے پہلے شروع تو کرنے دی جائیں نا اس سے لیکن بات ساری یہ ہے جس ملک کے اندر ساری دنیا کہتے ہیں کہ پاکستان ایک کرپشن کے اس ملک میں دوسرے ممالک میں نہیں ہے یہاں کے عوام کہتے ہیں کہ ہم روز جو ہے کرپشن کے صفائے میں ہیں یا پولیس والے سے لے لیں ڈرائیور لائسنس لے لیں جو کام کرنا ہو مگر اب تو سسٹم آپ کے پاس ہے نا فردو صاحب آپ تو دس گیارہ مہینے ہو گئے سب چیزیں ٹھیک ہے تباہی کر دی پیپلز پارٹی میں کر دی دون لیگ میں اب مگر یہ گونا کب تک سلے گا بات مکمل کرنے دیں گے میں بات مکمل کریں بات آگئی ہے کہ جی آپ تو ہمارے پاس حکومت ہے ہم کرپشن کیسے روگ ہیں کرپشن رکھتی کیسے کرپشن رکھتی ہے دو تھی تطیقے سے سسٹم کے ذریعے رکھتی ہے پانشنگ دا پیپل جب تک جو لوگ اوپر تھے جنیے وہ کیا ان کی بکر دھکر نہیں ہوگی لوگ یہی سمجھتے رہیں گے یہ پھر وہی بات چل رہی ہے جب یہ ہو جائے کا ایک دفعہ یہ کوئی بھی آتنی قانون سے بہت نہیں جیسے کہ ابھی بھی بیٹھے ہوئے جو موصوف آئے ہوئے ہیں میں نے نامنے کا سنا شہباز شریف صاحب نے حساب پورا اسمیلی میں دیتیا وہ اسی طرح کا حساب دے دیا جیسے نواز شریف تک آتا یہ ہے وہ کاغذات یہ ہے وہ منی ٹریل جس کے ذریعے لندن کے اپاٹمنٹ خریدے اور جب عدالت میں پہنچے تو کتری خواہ دے اس کو کوئی حساب نہیں بانتا حساب انہیں عدالت میں دینا ہوگا عدالت جج کرے گی کہ جو کاغذات لائے جا رہے ہیں وہ صحیح ہیں وہ چاہید ہیں یا نہیں کسی کے لیے کمیشن بنائی جا رہی ہے کمیشن کیسز بنائے گا کیسز عدالت میں جائیں گے آخری فیصلہ عدالت کا ہے ٹھیک ہے فیضا صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا میں ایک بریک لے لوں بریک کے بعد آؤں گا تو کھیلدہ صاحب آپ جو فیضا صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس کا میں چاہوں گا کہ آپ جواب لے لیں ایک وقفہ وقفے کے بعد آتے ہیں تو دوبارہ اپنی گفتگو پر سلسلے جائیں گے موسیقی 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 بیلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں کھیلدہ صاحب سینیٹر روبینہ صاحب اور فردوس شمیل نکوی صاحب کراچی سے کھیلدہ صاحب بریک پہ جانے سے قبل فردوس صاحب نے کہا تھا کبھی حساب تو آپ کو عدالت میں دینا پڑے گا نواز شریف صاحب بھی قومی اسمبلی میں کہتے تھے کہ یہ ہے وہ ذرائع اور پھر بعد میں عدالتوں میں معاملہ کچھ اور نکلا ملکل میں ہونر اپوزیشن ریڈر سن سے جو سوالات اٹھائیں میں پہلے یہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو نے بات کی میں اس کا جواب دے دوں مجھے بتا دیں کس فیصلے میں جو پاناما کا فیصلہ ہے کس دی آئی ٹی میں کہاں پہ ایک روپے کی چارجز ثابت ہوئی نواز شریف صاحب کے جو دو فلیٹ کی بات ہوئی اس میں بھی کوئی اس کے اخلاف نواز شریف صاحب کے اخلاف فیصلہ نہیں آیا پاناما میں جو اور لوگ تھے ان کا کہاں اتصاب ہوا وہ کدھر ہے نواز شریف صاحب کو تو اس میں نام ہی نہیں تھا یہ تو صرف بہانہ تھا نواز شریف صاحب کو اقتدار سے علک کرنے کا وہ تو ہو گیا شہباز شریف صاحب نے جو کل تقریب کی اس میں ایک ایک چیز کا انہوں نے ذکر کیا یہ کہتے ہیں کہ جو پیسے کرزہ لیا ہے وہ کھا گئے یہ کہتے ہیں تین سو عرب تین ہزار عرب اتنا امان بتاتے ہیں اور کوئی نہیں بتا دا لیکن اگر کمیشن بن جائے تحقیقہ میں کہتا ہوں پرائیم نسٹر صاحب کہتا ہے ہر جگہ کہتا ہے اور وہ اون بھی کرتا ہے کہ یہ میں کر رہا ہوں یہ جو ارسٹ کیا ہے میں نے کیا یہ جیلوں میں رکھا ہوا ہے میں نے کیا وہ اون کرتے ہیں اس پر کوئی دور آئے نہیں ہے دوسری بات جیسے میڈم نے کہا کہ مشرف کے دور میں جو ہوا ہے وہ کیوں نہیں ہو رہا ہے اس کمیشن میں کل شہباز شریف صاحب نے یہ بھی آفر ان کو دیئے کہ آپ کمیشن میں ہمیں بھولا ہم آئیں گے اور جو بھی آپ چیز مانگیں گے ہم دیں گے مگر ایک شرط پر کہ جو پانچ سال یہ کے پی کے کی حکومت انہوں نے کی ہے تو یہ پشاور میٹرو کا منصوبہ اور معلوم جبا جو بھی ہیں وہ بھی اس میں لائے جائیں یہ پیپلز پارٹی اور نو لیگ جو ہے یہ کرپشن یا بیٹ گورنمنٹس کے حوالے سے برینڈ کیوں ہو گئی ہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ آصف زداری صاحب ماضی میں بھی جیل میں رہے کوئی چیز اپروب نہیں ہوئی باہر آئی لیکن ایک پبلک پرسپشن بن گیا ہے یا بنا دیا گیا ہے دیکھیں پبلک پرسپشنز اور بیانی ہے جو ہے نا بات کر لیں روبینا صاحب ہے تو آپ کی طرف جاتے ہیں چونکہ آپ نے اگر دیکھا ہوگا تو پچھلے ہمارے جب چیف جسٹس صاحب تھے آپ نے ان چیف جسٹس صاحب کا تو ذکر کیا لیکن چیف جسٹس نسار صاحب بھی سندھ کے بہت دورے کرتے تھے اور مجبوراً ان کو وہ بھی اسی بیانے پر گئے ہوں گے نیچرلی ہمارے چیف جسٹس صاحب تھے میں آپ اسی طرف آ رہی ہوں تو وہاں جب وہ گئے تو ان کو ماننا پڑا کہ سندھ جو ہے وہ ہیلتھ میں بہت اور پھر بیلنس کرنے کے لئے وہ کیپی بھی گئے کیونکہ کیپی کی ایک ایسی تصویر دکھائی جاتی ہے سوشل میڈیا کہ وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بھیتی ہیں لیکن وہاں جا کے ان کو بہت زیادہ ڈساپوائنٹمنٹ ہوئی کیونکہ میرا تعلق ہے خیب پختون خاص سے تو مجھے پتہ ہے کہ پچھلے چھ سالوں میں بلکہ ان سے پوچھنا چاہیے کہ جو یہ دس سال کا حساب ہو رہا ہے جو کیپی کی کرزے بڑے ہیں کیپی کی حکومت کی کرزے پچھلے چھ سال میں بڑے ہیں ان کا حساب کون کرے گا اور کون دے گا اس کا حساب مردان صاحب یہ معاملہ یہ ہے کہ آپ کا پروپیگنڈا سیل بہت مضبوط ہے آپ اپنے کام کو جو تھوڑا کرتے ہیں اس کو پروپیگیٹ زیادہ کرتے ہیں اور اپنی چیزوں سے توجہ ہٹانے کے لئے یہ کرپشن اور اس طرف معاملہ لگا دیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لک تاکہ آپ کی طرف آئی نہیں یا حقیقت بھی ان معاملات ہیں پہلی چیز تو بنیازی طور پر کیا یہ جتنے مقررین اور حاضرین ہیں ناظرین ہیں میرا خواہد سے سب اس بات سے ایک تحق کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر معاشرے میں کرپشن ہے اس کرپشن کی روکسام کی ذمہ داری کس کے پاس ہوتی ہے وہ حکومت وقت کے پاس ہوتی ہے چاہے وہ مشرف کے دور کی کرپشن تھی تو ان کو کس نے نواز شریف کے ہاتھوں میں چوڑیاں پینا دی تھیں جہاں زرداری صاحب کے ہاتھ میں کہ انہی نے مشرف کو بڑے اچھے طریقے سے رخصت کیا سلور دے کی کیا دیکھیں جی ایک چوڑیاں پہننا جو ہے وہ ایک نہیں جی بلکل آپ غلط بات کر رہے ہیں چوڑیاں پہننا جو ہے وہ ایک عورت کا نہیں آپ دیکھیں آپ کوئی اور استلحہ ضرور استعمال کر لیں لیکن یہ چوڑیاں استعمال کرنے والا لفظ جو ہے عورتیں بھی اتنی مضبوط ہیں اتنی بہادر ہیں اور اتنی مقابلہ کرنا جانتی ہیں جتنا کہ مرد آپ مت استعمال کریں میں بلکل سمجھتی ہوں ہم بلکل سمجھتے ہیں میں بلکل سمجھتی ہوں لیکن یہ اردو عدب آؤ اوٹڈیٹڈ ہو چکا ہے یہ اردو عدب ہے آپ کوئی اور استلحہ استعمال کر لیں اردو بڑی شاہد ان کو کس نے روکا تھا ان کے ہاتھوں میں کس نے ہتھکڑیاں ڈال دی تھی کون سا زیور ان لوگوں کے مردوں کے ہاتھوں میں ڈال دیا تھا یہ جو اتنے بڑے بڑے شیر بنے ہوئے ہیں جیدار لوگ بنے ہوئے ہیں جو شیر پنجاب ہیں جو خادمِ آلہ ہیں کسی نے روکا تھا کتنے کرپ لوگ پکڑے ہیں کتنا کرپشن کم کیا انہیں نے جب کرپشن کم نہیں ہو رہی کرپشن بڑھ رہی ہے تو اس کے مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ملوث ہے ہم صرف اس کمیشن کے ذریعے ان لوگوں کی نشاندہ ہی کرنی چاہتے ہیں کہ کون وہ لوگ ہیں جو آکے اپنی بند کیے ہوئے تھے تو کیپکے میں بھی تحقیقات ایسی ہونی چاہیے بی آرٹی کی تحقیقات اور میں آپ سے میں آپ سے سو فیصد ایگری کرتا ہوں کہ اس ملک کی خاطر there are no holy cow چاہے اس کے اندر عمران خان صاحب اگر کرپکے تو ان کو بھی پکڑا جائے اس میں کون سی بات ہے ہمارے نزدیک شخصیات نہیں ہیں ہمارے نزدیک سب سے اہم ہمارا ملک ہے ہم اس ملک کو جب تک کرپشن کے دیمک سے پاک نہیں کریں گے یہ میرا ملک ترقی نہیں کر سکتا نہیں دیکھیں یہ بالکل ایک غلط بیانیاں ہے اب یہ میری باری تیری باری ٹوٹ چکی ہے دیکھیں یہ ایک ان کا بڑا غلط بیانیاں ہے کیونکہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مکمکہ ہو گیا تو کیا مکمکہ ججوں نے بھی کیا کورس نے بھی کیا بیورکریسی نے بھی کیا مکمکہ اگر ان کی بات مانی جائے تو مکمکہ چلو دو بندوں کے بیچ میں ہو جاتا پورے ادارے بھی مکمکہ میں شامل تھے پھر یہ تو پورے پاکستان کی جتنے پوری وہ انتظامیہ ہے یا حکومت ہے اس سب کو یہ مردل ازام تھیرا رہے ہیں ہم نے تو یہ تو نہیں ہم نے سرداری صاحب جب اگر خدابیا پیپر میلز کا کیس نیپ فائل ہی نہیں کرے تو مکمکہ نہیں کہوں گا کمر صاحب کا کہ اگر اس کلو دن کھٹ کے سا اس کو چیلنجشوں نہیں کیا لار آئی کورٹ نے جو ججمنٹ دیا وہ کتاب ہی تھا اور جو اب نیپ کے کیس میں گئے اور وہاں جو پروسیکیوٹر آئے اور وہ یہ کہہ دے کہ آپ ایوین فیل پراپرٹی کی ویلیو جو ہے وہ گوگل کر لیں تو اس کو میں کیا کہوں گا مکمکہ نہیں کہوں گا میں آپ کو یہ بات کروں گی کہ میں زدائی صاحب کی کیسوں کی حد تک بات کروں گی زدائی صاحب کی کیسز میں انہوں نے پوری گیارہ سال خید بھی کارٹی پوری مقدمے بھی جو ہیں وہاں سے باعثت بری ہو کے نکلے ہیں کیا تو پھر یہ ہے کہ وہ جتنے اس کے اندر پروسس میں لوگ انوالڈ تھے وہ سارے کرپ تھے سب ملے ہوئے تھے سب نے مکمکہ کیا تھا یہ ایک چیز ہے پھر پھر سب کو بلائیں اور سب کو سامنے رکھیں اور ان سے بھی پوچھیں کہ بھئی یہ کیسے ہوا سب کچھ کیونکہ ایک پورا پروسس چلا تھا ایسا نہیں تھا کہ بیچ اس میں کیس ختم ہو گیا تھا اور وہ گھر چلے گئے تھے میں آپ کو اس کا جواب دوں گا دیکھیں آپ پلیز بات کمپیٹ ہو جائے تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں اس وقت ان کے ساتھ ہمارے پر کرٹیسزم ہے کہ آپ دونوں اس لیے اکٹھے ہو گئے ہیں کہ آپ کرپشن کو اپنی چھپانا چاہتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اس وقت اکٹھے ہوئے ہیں کرپشن کی بات نہیں ہے اکٹھے ہم ہوئے ہیں کیونکہ ملک اس وقت تکلیف ہیں اس وقت ملک جس بہران سے گزر رہا ہے اور جس طرف جا رہا ہے وہ ہم سب کو نظر آ رہا ہے اور اسی طرف آج عاصف علی زردائی صاحب نے اپنے تکریر میں اشارہ بھی کیا ہے کہ خدارہ اس کو روک لیں اور اس وقت سب جماعتیں جو ہیں اس پریشانی میں ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے سے اس ملک کی بہتری کے لیے ہم ایک جگہ بیٹھ کے اور اس کو ہم روک سکتے ہیں اگر یہ بات کرتے ہیں مکپکہ کی تو مکپکہ تو انہوں نے خود کیا ہے انہوں نے جن لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے ڈیفرنٹ رماعتوں کی جو لوگ ہیں کیا بڑے وہ کلین چٹھ لے کر آئے تھے سارے ایک ایک میں ابھی میں کسی کا نام یہاں لینا نہیں چاہتی کیونکہ اچھی بات نہیں ہے لوگوں کو پرسنلی نام سے پکارے میں اس پہ نہیں بلیب کرتی لیکن اپنے سرے اتحادیوں پہ نظر ڈالیں اپنے صفوں پہ نظر ڈالیں پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ مکپکہ کس نے کیا ہے مکپکہ تو انہوں نے خود کیا ہے جس قسم کی حکومت وہ جو مانگے تانگے کی ہم کہتے ہیں بنا کے بیٹھے ہیں اس کی تو کوئی بیس ہی نہیں ہے اس کا تو کوئی وہ کھڑی ہی نہیں ہے اپنے پاؤں پہ وہ سب جھوٹ پہ اور سب ایک غلط پرسیپشن پہ کھڑی ہے جو کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے یہ جو اب ہے چارٹر آف ایکاڈومی کی بھی بات کر رہے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا ہے تو یہ وہی جو فردوس صاحب کا اشارہ ہے کہ یہ مقابی بھی آپ کیا چاہتے ہیں کہ پھر معاملہ دونوں کاٹی چلائیں اسی طریقے سے دیکھیں میں پہلے فردوس صاحب کی جو انہوں نے کیا ہے جو باتیں کیے کرپشن کی کلا وہ خصوص بات ہے میں بھی اس پہ اپنے پہلی کرتا ہوں کرپشن نہیں ہونی چاہیے آپ کہتے ہیں کہ چور حکمران تھے بھئی چور حکمران تھے میٹرو بھی بن رہی تھی میٹرو سو عرب میں تین بنتی ہے کی پی کے میں سو عرب میں ایک بنتی ہے چور حکمران تھے دس ہزار میگا وارٹ بجلی سسٹم میں آ جاتی جو ستر سالوں میں نہیں آئی چور حکمران ہے موٹر وی بنتی ہے چور حکمران ہے عوام کو ریلیف مل رہا ہے چور حکمران تھے ڈالر ایک سو روپے کھڑا ہے چور حکمران تھے دنیا کی پانچویں بن جاتی ہے آج ایماندار حکمران ہے آج معیشت تباہ ہو گئی آج ڈالر ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے آج ان سے انہوں نے یہ بتا دے جو پانچ ہزار عرب انہوں نے دس مہینے میں لیا ہے روزانہ انیس عرب بنتے ہیں یہ ہمیں بتا دے ایک ایٹ ترقی کی انہوں نے لگائی ہو ایک میگا وارٹ بجلی بنائی ہو ایک کلومیٹر انہوں نے بنایا ہو وہ بھی نہیں بن رہا ہے تو یہ پیسے اور یہ کرز کہاں جا رہا ہے یہ ہمیں فردوسہ بتا دے دوسرا یہ کہتے ہیں کہ جو بھی کرپٹ ہے پی ٹی آئے میں اگر کرپٹ ہیں میں آپ کو بتا دوں پرائیم نیسٹر میں کتنے کیسز ہیں وہ اشتیاری بھی ہے ثابت تو نہیں ہوا نا اسی طرح ہماری لیڈرشپ میں بھی کیسز ہیں اسی طرح ان کا وزیر جفا ان کا وزیر جفا بھی کیسز ہیں نیب میں وہ نہیں پکڑتے ہیں ان کے کتنے سیند تیس لوگ ہیں جو نیب میں مطلوب ہے کیوں نہیں کسی کو اس طرح اسی قانون کے تن نیب اندر کرتی کیوں نہیں ان کے زمانتیں رد ہوتی ہے ان کو زمانت علیم خان کو مل جاتی ہے اور پی ایم ایل این کے ساد رفی کی زمانت رد ہو جاتی ہے آج ریلوے تباہ ہو گیا ہے وہ ایک چور حکمران تھے آج اماندار بیٹھا ہوا ہے آپ ریلوے کی تباہی کے دن رکل بھی آجسہ عدر آباد میں ہوا آج بھی ہوا فاتک بند کھلے ہوئے ہیں آپ بتائیں آپ کی گوونننس آپ کی حکمرانی یہ اماندار چور کی بات نہیں ہے پاکستان کے عوام ریلیف مانگتی ہے آپ ہمیں نہیں چاہیے ایسے اماندار شخص جس پر پاکستان کے عوام ترپ رہی ہو جس گریب بات میرا جنہ مشکلہ ہے ربینہ صاحب میں نے کہی کیا کہ لی آپ اپنی صفوں میں دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ہے اس کا میں جواب ضرور چاہوں گا آپ سے لے لوں تو ایک بقفہ بقفے کے بعد آتے ہیں تو دوبارہ اپنی گفتگو کو جاج رکھتے ہیں ویلکم بیک ناظرین بریک پہ جانے سے قبل کھیلدہ صاحب ذکر کر رہے تھے جب ماضی میں ان کی حکومت کی تھی لیکن امپورٹنٹ بات جو کہی تھی ربینہ صاحبہ نے وہ یہ تھی کہ فردو صاحب آپ اپنی صفوں میں دیکھ لیں آپ کی پارٹیز تو یہ اجازت سے وہ یہ ہے کہ ان کا جو پروپگنڈا سیل ہے اور اٹھتے بیٹھتے ان کے سب وزراء ان کے مزیراعظم یہ بات کرتے تھے کہ پاکستان میں ہر روز دو سو عرب روپے کی کرپشن ہوتی ہے یہ آپ کہیں سے میں نکالنے آپ کو نکلے دو سو نہیں سوری دو عرب روپے کی کرپشن ڈیلی پاکستان میں ہوتی ہے اور یہ پیسے جو ہیں یہ پتہ نہیں کیسے چلے جاتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں یہ بیانیاں ان کا تھا آپ چیک کر سکتے ہیں میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہی تو میں آپ پر حساب لکھے چلیں جب ان کی حکومت آگئی بہت پاک صاف ہے بکول ان کے بہت صحیح انہوں نے سب خوش روک لیا تو وہ ان کو ابھی ہو گئے ہیں تقریباً دس ایک مہینے دس ایک مہینے کے آپ دنوں کا حساب لگائے ہیں ہر روز کے دو عرب روپے جو کہ بکول ان کے وہ کرپشن کی نظر ہوتے تھے اور وہ نکل جاتے تھے یہاں سے وہ پورے پیسے تو اب یہیں ہیں وہ تو نہیں نکل رہے نیچرلی بہت اچھی حکومت آگئی ہے بہت ایماندار لوگ سب آگئے ہیں تو وہ ڈیلی ایک مہینے کے وہ بن جاتے ہیں تقریباً ساٹھ عرب روپے تو ساٹھ عرب روپے آپ کر لیں اس کو ملٹپلائے بائے چھے سو عرب روپے تو وہ کہاں ہے دیکھیں یہ جھوٹ جو ہے نا یہ اتنا بڑی جھوٹ اتنا بڑی چیزیں وہ ان عربوں کا حساب بھی دے دیں جو آپ کرپشن میں نہیں جا رہے نیچرلی انہوں نے روک لیا ہوگا دی آپ جواب دیں یہ ایک مجھے صرف یہ ایٹ کر دوں کہ آپ نے کلیمز کوئی بہت ہائی کیے تھے کوئی انریالسٹک باتیں کی تھی جو اب آپ کے سامنے آ رہی کوئی کلیم نہیں کیا دیکھیں پہلی چیز یہ نیب کے چیئرمن تھے ایڈمیرل صاحب جو کہ چنے تھے آسے زرداری صاحب نے یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے آن ریکارڈ ہے نیوس پیپر پہ ہے آپ ابھی بھی سرچ کرنا چاہیں انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کر لیجے نو سو عرب کی چوری کا ذکر انہی سے آیا تھا کہ پاکستان میں جو کرپشن ہوتی ہے وہ نو سو عرب کی ہوتی ہے اگر آپ تین سو پیسٹ سے نو سو کو ڈیوائیڈ کر دیں گے تو وہ دو سو ڈھائی سو عرب تقریباً بنتی ہے تو یہ ڈھائی عرب روزانہ بنتی ہے تو اس لحاظ سے پہلا اسٹیٹمنٹ دوسرا اسٹیٹمنٹ انہیں پوچھا کہ جی یہ گئے کدھر پیسے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کتنے ہی سال کس کردے کی کس ترہا مجھے کوئی بتا دے اس سال 20 ڈالر کی کس تمہیں دینی پڑی ہے کردوں کے انٹریس کی اور جو پیمنٹ ڈیو تھے وہ پیسے آئے کہاں سے آپ نے خرچہ کرتے ہوئے درہا مجھے کوئی بتا دے یہ کونسی اقل بندی ہے کہ میری امپورٹس ہو جائیں 62 بلین ڈالر میری ایکسپورٹس ہو 20-21 ملین ڈالر میری فارن ڈیمیٹنسز ہو 17 ملین ڈالر وہ جو گیپ ہے 62 اور 38 کے درمیان 24 ملین ڈالر کا جس میں آپ کی جو سروس انڈسٹری کی ریچیٹ آتی ہیں وہ دو سے ڈھائی ارب آتی ہیں یہ 20 ارب ڈالر کا گیپ سے یہ سارا سسٹم آپ انہی لوگوں سے صحیح کرنا چاہتے ہیں یا مسلمین بھون اور پیپس بارٹی کے دیکھیں میں نے جواب دینوں چیزوں کا دیا مجھے یہ ایکنومکس کو ہی سمجھا دے کہ یہ خسارہ جو تھا یہ نواز شریف کاف کی جاتے ہوئے آخری سال کا تھا کے نہیں تھا اس کا جواب دے دیں جب اتنا بڑا خسارہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے اثرات ہمیشت پہ کیا ہوتے ہیں یہ کوئی ان میں سے سمجھا دے یہاں اس سے پہلے بات ہوئی کہ آسف زمداری صاحب گیارہ ساتھ میں یہاں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ دکھائیں کہ کون سا کیس پروسیڈ ہونے دیا کبھی وہ جج کو غائب کر دیتے تھے کبھی وکیل غائب ہو جاتا تھا کبھی پروسیکیونٹر غائب ہو جاتا تھا کبھی وٹنس غائب ہو جاتے تھے کسی ان کی بری ہاں چل گئے بھی جانجر وقتی کسی جج نے یہ کہا کہ چارجز جو ہیں وہ غلط لگائے ہوئے ہیں مصر آسف زمداری ان کے اوپر یہ کہا گیا ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ استطام سے نہیں ہو سکتا ویسے فردوس صاحب میں جو میں سوال جو میں سوال آپ سے پہلے ہیں ایک منٹ ایک منٹ مجھے ایک منٹ ایک منٹ مکمل ایک منٹ میں ہو کہا ہے جتی سزائیں انہیں گزاننی تھی وہ گیارہ سال کے اندر پوری ہو گئی لیکن ایک سزا نہیں ہو گئی ایک سزا جو تھی اگر ان میں سے ایک کرائم ثابت ہو جاتا تو وہ ڈسکوالیفائے ہو جاتے عمر بھر کے لیے الیکشن لڑنے سے اور وہ سزا اسی وقت ہوتی تھی جب پورا کیس ہوتا یہ ہے وہ مکمکہ جو بات کرتے ہیں آپ کا جو صادق امین ہے آپ کے اس پہ کیسز پہ کیوں نہیں آپ آگئے میرے صادق امین کو چھوڑے بہت سے بڑا جھوٹا آپ پہلے پیپر ٹرین دیجے میرے والے کو ہم نے سپرین پورٹ میں میری ہے آپ بات سنیں آپ جذباتی نے لے آپ کے موجودہ سٹنگ منسٹر موجودہ سٹنگ منسٹر موجودہ دارک صاحب یہ انکو کہیں کاموچے ہیں سنیں حسلے سے سنیں اس طرح آپ نہیں کل سکتے ہیں میرے میں جواب دیتا ہوں میں جواب دیتا ہوں آپ سنیں حسنہ رکھیں آپ کی موجودہ قانہ نہیں بتائی مفتوسری میں آپ کے منسٹروں کی موجودہ کانی بتا دوں آپ سنے نا میں آپ کو جواب دوں گا میں آپ کو جواب دوں گا اس طرح آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کسی کی بات نہیں سنے گا بات سنے گا آپ کو موجودہ وزیروں کے آپ کی بات بتا دیں اس کا جواب دیں ہمیں خیلدہ صاحب روبینا صاحبہ یہ بتا دیں کہ یہ معاملہ ایسے ہی چلے گا صاحب تارک صاحب میں مجھے دو منٹ دے دیں میرا حق ہے وہ مجھ سے بات کر رہا چلے آپ بات کر لیں میں پھر چاہوں گا کنکلوٹ کریں پرائم منسٹر صاحب نے بات کی کہ میری جو ٹیم ہے اس میں کوئی ملک کے خلاف یا کوئی کام صحیح نہیں کرے گا وہ باہر ہوگا آپ نے دیکھا وزیرے جو ان کا فیڈل منسٹر ہیلت اس کو نکالا گیا ان کا جو جعوید میاندہ جو تھا مطلب جو وصی مکرم سے پہلے جو اسد عمر آج ان کے خلاف بات کر رہا ہے کل اس کو نائل کر کے نکالا گیا ہے جو چارجز سینیٹ کے فلور پہ اس حیرتز منسٹر پہ لگے ہوئے ہیں آج تک اس حکومت میں جواب نہیں دیا کس سکینڈل میں اس کو نکالا گیا ہے حکومت کیوں نہیں اس پہ بات کرتی آپ دس مہینوں کے پانچ ہزار میں پوچھ رہا ہوں آپ اس کا حساب دے آپ دس سالوں کے مجھ سے مانگ رہے ہیں ہم نے کوٹوں میں بھی جواب دیا ہے ہم نے جی آئی ٹی میں بھی دیا ہے ہم ہر جگہ پیش ہوئے ہیں ہوتے رہیں گے ہم قانون کا اترام کرتے ہیں مگر آپ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے آپ کے جو کرپٹ لوگ ہیں اس پہ آپ بات کیوں نہیں کرتے نکال کے پھینچ دے باہر آپ اس منسٹریوں سے اس کیبنیٹ سے ایسے کرپٹ لوگ جو ستر سالوں سے جس نے ملک لوٹا ہے وہ لوگ ہیں جو کبھی پیپلز پارٹی کبھی پی ایم ایل این کبھی کیو لیگ آج آپ کا حساب بنے ہوئے ہیں آپ اس پہ بات کیوں نہیں کرتے نکال کے پھینچ دے باہر کرتے ہیں کبھی نون میں چلے جاتے ہیں کبھی کاف میں چلے جاتے ہیں پھر کبھی پی ٹی آئی میں چلے جاتے ہیں وہاں سے بھی کل ہوا چلے گی تو اسی طریقے سے ہو گا یہ سلسلہ ایک تو ہی کہ ایسی چلے گا اور یہ جو معاملات ہیں جب نظر آرہے ہیں دس ماہ کے اندر یہ کنفرنٹیشن ایسی چلے گی تو معاملہ نپٹے گا کیسے ہیں دیکھیں بات یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کے آنے جانے پہ تو آپ کوئی قدغن نہیں لگا سکتے یہ ان کا چوئیس ہے جو کوئی آتا ہے یا جاتا ہے کسی کو آپ بروک نہیں سکتے کوئی مورل گراؤنڈز کوئی چیزیں ہوتے ہیں مورل گراؤنڈز اگر ہوں تو پھر تو بہت ساری چیزیں خود ہی ٹیک ہو جائیں اگر اخلاقیات کا کوئی سلسلہ ہو جائے تو وہ لیکن جو ابھی اس وقت جو پریزنٹ پارٹی رول کر رہی ہے تو جو تھوڑی بہت اخلاقیات تھیں کہ یہ حکومت وقت کا کام ہوتا ہے کہ وہ ماحول سبحانتی جائیں یہ کنٹینر موڈ جو ہے ان کا یہ ابھی تک اس سے نکلے نہیں ہیں ابھی تک ان کو شاید ریالائزیشن نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ میں ہیں آپ آ کر دیکھیں وہ کون سی گورنمنٹ آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کوئی ایسی گورنمنٹ نہیں ہوگی جو کہ اپنے ان کے وزراء کھڑے ہو کے بجٹ سیشن کو ڈسرپٹ کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ میری بات کا ابھی تک مجھے جواب نہیں ملا کہ وہ جو مہمان ہیں پیٹی پیٹی آئی سے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے دو سو عرب دو عرب بولے تھے انہوں نے کہ نہیں ڈائی عرب کا تو وہ اس حساب سے ساڑھے سات سو عرب روپے بنتے ہیں اگر ان کے بھی آدھے عرب روپے جمع کر لیں تو وہ جو کہ نہیں ابھی آپ کو تین سو پیسر کو دو سے ملٹیپلائے کہ نہیں سات سو تیس اور تین سو پیسر کو اگر پوائنٹ فائل سے کرے تو ایک سو چی دیکھیں چلیں ہم بہت برے کہہ رہی ہیں کہ وہ پیسے گئے کدھر ہیں فردو سار اگر آپ کو حساب نہیں آتا تو ڈائی عرب کا بتا دیا کہ وہ نو سو عرب کیسے ہوتے دیکھیں ڈائی عرب کو آپ تین سو پیسر سے ملٹیپلائی نہیں کرنا جاتی ہیں آپ کیا حساب کمزور ہے تو میرا حساب دلکل کمزور ہوگا چلیں میں نے غلط کر دی ہوگا ساڑھے ساتھ سو نہیں ہوگا تو ساتھ سو ہوگا میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں نے میتھمیٹکس میں مجھے جن چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا میں اس کی آپ کے وزیر آزم کی طرح نہیں کہتی کہ میں ہر فیلڈ کو جانتی ہوں اور پھر اُلٹی سی دی باتیں بولتی رہوں بات یہ بات یہ ضرور نکالیں لیکن آپ حساب نہیں آپ جو دلدانی کے بات نواز کریں فجرہ صاحب سوال یہ ہے کہ وہ پیسے گئے گا جو انہوں نے بچا لیے ہم سے جو بچے ہیں وہ کون تھا زرداری صاحب کے نواز شریف صاحب ہم جب انکوائری کمیشن بنا رہے ہیں تو ان کو سب سے پہلی دس مہینوں کا تو حساب کریں جسے ہمارا قصور ہم اسی لئے تو بنا رہے ہیں کہ وہ نردوڑ کے نکال تکے کے گئے گا آپ کا سوال بلکل چاہیے انشاءاللہ یہ کمیشن نکال کے بتائے گا ٹھیک ہے فردوز صاحب خیلدہ صاحب بہت شکریہ ربینہ صاحبہ بہت شکریہ فردوز شمیم نکوی صاحب آپ کو بہت شکریہ کل اس پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ